ہیلو اسلام علیکم دوستہ میرا نام ملہ بلادر ہے اور آج کے اسٹیمنٹ کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدی ہیں آج اسٹیمنٹ کی اس کلاس میں ہم جو سیکھیں گے گو ہے ٹیکسٹ ایریا کو بنانا ہم ٹیکسٹ ایریا کی سکتے ہیں اس کے بعد ہم بٹن کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بارڈر اراؤنڈ منا فارم فارم کے اراؤنڈ پر ہم بارڈر کس طرح بنانا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کمپلیٹ فارم بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم سیکھیں گے ٹیکسٹ ایریا کیسا بنا سکتے ہیں سو ٹیکسٹ ایریا بنانے کریں سب سے پہلے میں اپن کرتا ہوں اپنا بروزر view اور اپنا recording view plotting view میں جا کر ہم حر سے نیچے نیچے جائیں گے اور اس کے اندر ہم data لکھیں گے اپنا data ہے ہمارا سب سے پہلے اس کے لئے ہم ٹیکسٹ ایریا کے لئے لکھیں گے اپنے ٹیکسٹ ایڈیا سپیس یہاں پر ہم اس کے کولمز لکھیں ہمیں کتنے کولمز چاہیے لیکن سپوز میں لکھ دیتا ہوں مجھے پولمز چاہیے only 15 15 کولمز چاہیے اور روز چاہیے 10 اکی یہاں پر لکھنے کے بعد ہم یہاں پر اپنا ٹیکسٹ ایڈیا کو جو ہے کلاوز بھی کرتے گے تو ہم اپنا ٹیکسٹ ایڈیا کو بنا لیا ہم نے اپنا ٹیکسٹ ایڈیا کلیٹ کر لیا آپ یہ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ کس طرح بھی آتا ہے سپوز میں اس پر ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہفارے سامنے یہاں پر ایک ٹیکسٹ ایڈیا آ چکا ہے جس میں آپ اپنا ٹیکسٹ ایڈیا لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیکسٹ ایڈیا بنانے کا طریقہ ہے اس میں ہم اپنا ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں ہم نے اس کے خالد میں زیادہ کر کے 50 کر دیتا ہوں اور اگین میں ریفرش کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ ایڈیا بہتا ہوا سکتے ہیں ٹیک ہے تو جیسے ہمیں اس میں لیٹا لیٹتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سکرول ڈاؤن بار بھی ہمارے سامنے آجیں تو اس طریقے سے ہم اس میں ٹیکسٹ ایڈیا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک بٹن کو کس طرح کر سکتے ہیں بٹن کو پریٹ کرنے کے لیے ہم اپنا کونڈی بھی اپن کرتے ہیں اس کو مارڈ لیٹ کر دیتا ہوں اور ٹھونڈی بھی کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ فارم کی جو چیزیں ہوگا ہمیں فارم کی ادر ہی دارے کرنا پڑے گا فارم ایکشن وہ ہے ہم لیٹس موز کر دیتے ہیں سامنے کے لیٹس ٹیک ہے اور اس کو میں فارم کو کلوز بھی کروں گا اکی اور کلوز کرنے کے بعد اور یہاں پر اب میں لکھوں گا انپوٹ ٹائپ یہاں پر ٹائپ اس کی اب میں لکھوں گا بٹن اور یہاں پر میں لکھوں گا اس کی بیلیو سم سمیٹ ٹھیک ہے سمیٹ 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 سیمپلی سی اس کو کروں گا اور یہاں پر آگے ریفرش کروں گا تو یہ دیکھیں سمیٹ فارم کا بٹن آگے میرے پاس لیکن یہ کہیں پر جائے گا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے کوئی پیس لیکھ نہیں دیا تو ہم اس کے ساتھ جانے سے پیس کے لیے ہمیں اس پی بزار آگے اس پی بزار آگے بزار آگے تو ابھی ہم صرف بٹن آنا سیکھیں گے تو ہم نے صرف اپنا لکھا یہاں پر جو ویلیو دیں گے وہ ہی اس کا نیم آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم ڈاؤنوڈ کا بٹن آنا جانے گا تو ڈاؤنوڈ بناتے ہیں تو یہاں پرائیں ریفرنش کریں گے تو یہ دیکھیں ڈاؤنوڈ کا بٹن بھی بن لیا چینج کر سکتے ہیں اور ہے border around the form form کے آراؤنوڈ پر border کے سامن آجتے ہیں simply میں اس کو delete کرتا ہوں button کے tag کو اور اس میں میں پہلے سب سے پہلے ایک input type شروع کرتا ہوں وہ کیا لکھتا ہوں میں text لکھتا ہوں اور یہاں بس کو بلد کر جاتا ہوں name اس کا آج گا first name first name first name name ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے کے بعد میں اس کے ادھر کو پوپی کر لیتا ہوں اس کو پوپی کر پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں first name کی جگہ پر میں lost name لکھ لکھتا ہوں last name لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کے شروع مل رہی ہوں first name اور یہاں پر میں لگ رہی رہی تو اس کے شروع میں last name اور اس کے اندر میں بھی آم رہ جاتا ہوں تا کہ ہمارا data جو ہے جو ہے سی 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 پریٹ ہو جو 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 کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آگئے اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے border تو border لگانے کے لیے میں simply یہاں پر آوں گا اور یہاں پر میں لگ دوں گا فیلڈ سی 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 اوپن کروں گا اور فارم کے اینڈ سے پہلے یعنی فارم کے ٹی جہاں ہم کار ٹی باند گا اس سے ایک سٹک پہلے میں فیلڈ سی کو باند بگ دوں گا اوکے سلی سلیش کے ساتھ کریں گے اور اس کے پر جائیں گے ہم لیجنڈ 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 کو اوپن کریں گے اور یہی بھی میں اس کو کلوز بھی کروں گا اور لیجنڈ کے کٹینر کے اگر ہم لکھ دوں گا میں پرس نل ایل فرمیشن اوکے سی ویٹ اور یہاں پر آج ہم اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھ سامنے پرس بارڈر آگیا ہے تو ہم اس طریقے سے اپنے بارڈر بھی دے سکتے ہیں اپنے فارم کے اوپر اب ہم ایک complete form بناتے ہیں کس طرح complete form بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم field set کو یہ سی رہنے جیتے ہیں لیجنڈ کے اندر صرف چیز کتنی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں sign-up form 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 ok اور یہاں پر first name ایسی ایسی چیز رہنے دیتا ہوں first name کے بعد میں ایک اور یہاں پر بھی یہ cut اگر آگئے تا رہیتا ہوں یہ تھوڑا سا فاصلہ اور آگئے ctrl f یہاں پر آتا ہوں f 5 یہاں پر یہ آگیا sign-up form اور میں آڈ کروں گا وہ ہے input type is equal double identity کے ساتھ password اور یہاں پر میں اس کا name لکھے دوں گا password ہی ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد اس کو میں ساتھ ساتھ اس کو یہاں پر br بھی لگا جاتا ہوں br اور یہاں پر ایک اور br لگا بھی آگیا بس یہاں پر آگیا بس بس پہلے password بھی لکھونا چاہیے تو password آگیا پچھول اس یہاں پر آگیا یہاں پر آگیا اب اس کے بعد میں لکھتا ہوں یہاں پر ہمیں ایک tag میں لکھ دیتا ہوں from where where you know about us okay میں یہ form میں ایک چیز آگی کٹرول ہے اس کو تو یہاں پر آگیا پیٹ میں اس کے نیچے لے کے نظر دو لگا پر پر آگی لگا دوں گا اس چیز اس طریقے ہی ہوتا ہے اس کا پری پیوی چک کرتا یہ ریکھیں یہ نیچے آگیا اب میں یہاں پر ایک اور ٹیگ کو شروع کروں گا وہ ہے انفٹ ٹائپ یہاں پر انفٹ ٹائپ دی جاتا ہوں چیک باکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں میں سوری چیک باکس اگر اس کا نیم لکھتا ہوں میں اپاوٹس ٹھیک ہے اور اس کی ویڈیو میں لکھتا ہوں یہاں پر ویڈیو ویڈیو اس کی لکھتا ہوں گوگل اور یہاں پر میں لکھتا ہوں گوگل ایک ویر بھی ڈالوں گا ایسے ہوا پھر بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ ساتھ ساتھ ہیہ نیچے کو بھی جاتا جائے یعنی کہ اس کے آگر آئے یہ نیچے کو جائے چیک باکس ٹھیک ہے یہ فور ٹائمز میں پیسڈ کرتی ہے اس کو اب سب سے پہلے تھا گوگل میں لیے اب اس کے نیچے جو ہے وہ ہے ان کو ٹائپ چیک بکس نیم آبااونٹس میں لکھ لیکھ لیتا ہوں نیوز پیپر ٹھیک ہے یہاں پر بھی میں لکھ لکھ لاتا ہوں نیوز پیپر یہاں پر اسے نیچے آجتا ہوں پردور ٹائز میٹ یہاں پر دینا ہے سیم یہی لے دیتا ہوں پردور ٹائز میٹ ٹھیک ہے اور اسے لاصل لے پر لے دیتا ہوں فرینڈ فرینڈز اور یہاں پر دینا فرینڈز فرائی ٹویس اس کو ریفریش کروں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں چار ہم نے اپشن لگا دی لیکن گوگل جو ہمارا اوپر ہی رہا ہے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں گوگل سے پہلے یا کیا باؤٹر سے پہلے جا کے بعد میں یہاں پر میں بی آر کا ٹیم رہتا ہوں ریفریشٹ تو یہ دیکھیں یہاں پر آگے ہمارے پاس اس کا سارا نیٹا ایک اور بی آر لگا جاتا ہوں میں یہاں پر جو لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں from where you know about us اس کے بعد میں اگین اس میں ایک اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ input type time میں لگ دیتا ہوں radio اور یہاں پر اس کا میں لگ دیتا ہوں name name میں لگ دیتا ہوں تکا sex اور values کی لگ دیتا ہوں mail اور اس کو بند کرنے کے بعد یہاں پر میں mail بھی لگ دیتا ہوں اور اس کو میں vr لگ دیتا ہوں اور اس کو میں copy کر کے ایک دفعہ again paste کر دیتا ہوں name اس کا چین نہیں کروں گا type بھی اس کی چین نہیں کروں گا بس اس کی value جیٹ کروں گا fill میں لگ دیتا ہوں اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی female اور اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر mail اور female آگے پاٹ اس کے پر heading لینے کے لیے میں یہاں پر لگ دیتا ہوں year gender یہاں پر میں اس کو save کر دیا اور یہاں پر میں نے vr لگایا ہوا ہے یہاں پر ایک اور vr لگا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آگیا اسی طرح یہ ہی دو کوپی کر کے میں gender کیا گیا ہوں یہاں پر آگیا یہاں پر آگیا ٹھیک ہے یہ اور gender بھی آگیا اب اس کے نیچے میں text area add کروں گا text area add کیا جائے تو اس کے لیے میں simply یہاں پر آگا fill set سے اوپر اوپر یہاں پر لکھوں گا اور میں text area tolls is equal 30 اور روز میں لگلتا ہوں 7 اوکے اور یہاں پر میں text area کو close بھی کر دیتا ہوں ہوں refresh ہمارا text area یہاں پر میں لکھتا ہوں اس کے لیے اس کے لیے ڈال دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں اس کے لیے ڈال دیتا ہوں اس کے لیے یہ آگیا ہمارا یہ ہمارا form بن رہا ہے اب last میں رہا گیا ہمارا submit submit button جو ہے text area شروع کریں گے input time یہاں پر ہم لکھ دیں گے button اس کے آگے value values کیا جائے گی submit form simply save it ریفرش کریں گے یہ ہمارا button کیا گیا اس کو نیچے لے کے جانا تو simple اس text ریفرش ریفرش ہمارا submit سو اب اس میں easily name لکھیں گے اور یہاں پاسورٹ لکھیں گے یہاں بتائیں گے نیوز پیپر سے بھی انہوں نے آپ کا دیکھا تھا اور فرنس نے بھی بتایا تھا اور یہاں پر آپ male یا female تو وہ آپ بتائیں گے let's go male اور یہاں پر ہم اپنا command لے کے submit کریں گے لیکن submit ہمارا ہوگا نہیں کیونکہ اس کے پیچھے اپنے کوئی page نہیں لگایا تو اس کے لیے ہم php یا esp مگارا سیکھیں گے تو یہ ہم جب اپنا php پہنچیں گے پھر ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو کہ آپ نے اگر آپ مزید tips and tricks سیکھنا چاہتے ہیں اور ڈیمل اور more IT courses کو بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری website www.seco.com visit کر سکتے ہیں آپ ملاقات ہوگی ہمارے next course یا next class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ